ہیلو دوستو آپ سبھی کا ایک بار فرشت شواغت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل فیزیکل ایجوکیشن ارڈا کے اوپر جہاں آپ کو فیزیکل ایجوکیشن انڈ سپورٹس کی ہر چھوٹی بڑی اپڈیٹ جو ہی سمس میں پہ ملتی رہتی ہمارے دوبارہ چینل پہ آپ پہلی بار ویجٹ کریں تو سبسکرائب کر دو اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں آج کی ویڈیو ہونی والی ہے ایک سپیسل ٹوپک کے اوپر بہت بار ریکویسٹ آتی بچوں کی کی ایکسس اینڈ پلین سمجھ نہیں آرہا تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ اسی ٹوپک کے اوپر ہونے والی ہے ایکسس اینڈ پلین کے اوپر جہاں پہ میں پوری طرح سے آپ کو بتاؤں گا کی پلین کیا ہوتا ہے ایکسس کیا ہوتا ہے پلین کے ٹائپ پہن سے ہیں ایکسس کے ٹائپ پہن سے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے آپ کو لگے گا ہے حالانکہ آج تک آپ کو لگا ہوگا کہ بہت مسکل یہ ٹوپک ہوتا ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پکا ڈیفینیٹلی لگنے والا ہے جس پرکار سے ایک چیتر بنا ہے اس پرکار کی ری ایکسن آپ کی ہونے والی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد حالانکہ آج تک آپ کے لئے کا نیفیوزنگ رہا ہوگا چاہے یونیسٹی ہو چاہے کولیج لیکن اب جو ہم بات کرنے والے ہیں پلین اینڈ ایکسس کی ویری ایزی لینگویج میں آپ کو سمجھاؤں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پلین کیا ہے پھر ایکسس کیا ہے اس کے بعد ان دونوں کے الگ الگ ٹائپ کون کون سے ہیں ہم اس کے اوپر بھی جو ہے ڈیسکسن کریں گے جو ان کے ٹائپ بنتے ہیں ان کے اوپر بھی سو سب سے پہلے بات کریں پلین پلین کیا ہے وہ ہے ایڈیا جس میں سریر کا کوئی انگ گتی کرتا ہے یا چھیتر جس کو ہماری بوڈی کا کوئی پارٹ گتی کرتے ہوئے گھیرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پلین فور ایکجامپل آپ دیکھ سکتے ہو جب اس وقتی کے پیر اوپر نیچے جا رہے ہیں تو جو ایریا ان پیروں نے گتی کرتے ہوئے گھیرا وہ کہلاتا ہے پلین کیا کہلاتا ہے وہ پلین جو ایریا اس کے پیروں نے گتی کرتے ہوئے گھیرا وہ ہے پلین تو آپ سمجھ گئے ڈیفینیشن بھی اور فوٹو بھی اب یہ لڑکی جیسے ایکسرسائز کرے جب ہینڈس کو اوپر کی طرف لے جاتے ہوئے جو ایریا اس کے ہینڈس نے گھیرا یا جس ایریا میں گتی کی تو وہ پلین کہلایا پلین کہہ سکتے ہو تل کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے پلین وہ ایریا جس میں سری کا کوئی انگتی کرتا یا وہ چھیتر جس کو ہماری بوڈی کا کوئی پارٹ گتی کرتے ہوئے گھیرتا اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکسس کی دھوری بوڈی کا کوئی پارٹ جس سمبھاوی تریکھا کے چاروں طرف گتی کرتا ہے وہ ایکسس کہلاتا ہے اس کا ادھان آپ کو اکثر جو وکل ہوتے ہیں بسیج کے جو ٹیر ہوتے ہیں ان کے بیچ ایکسل لگا ہوتا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے بوڈی میں اس کو بعد میں سمجھیں گے پہلے آپ اس کو وکلز میں سمجھئے کی کیسے یوج ہوتا ہے فور ایکجمپل گاڑی میں اس کو ایکسل بولا جاتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہوگے چیتر نظر آ رہا ہوگا ٹیر کے بیچ میں جو ڈنڈا لگا یہ ایکسل ہوتا ہے ٹیر اسی کے ارد گرد گھومتا ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے آپ کا ایکسس یا ایکسل اس کو بول سکتے ہو وکلز میں اس کو ایکسل بولا جاتا ہے اس کا اور ادھان آپ لے سکتے ہو ایک اور چیتر آئے گا ابھی اس کے بعد تو اس میں آپ کو اور ایزی جو ہے طریقے سے سمجھ آئے گا جیسے یہ چیتر آیا ایک اور اس میں آپ دیکھو بیچ میں ایک جو ڈنڈا آنا یہ ایکسس کا کام کرتا ہے اور دونوں ٹائر اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں ٹھیک ہے تو ہماری بوڈی بھی جب کوئی گتی کرتی ہے بوڈی کا کوئی پارٹ گتی کرتا ہے تو وہ بھی اسی پرکار کے ایک ڈنڈے کے ارد گرد گھومتا ہے جیسے ٹائر گھومتے ہیں وہ آگے آنے والے اودان اودان جو ایکجامپل سنگے اس میں آپ کو سمجھ آئے گا دیرے دیرے ہم آگے بڑھیں گے تو آپ کے گھر پہ سائیکل ہوگے تو اس کے بیچ میں بھی ایک ایکسل ہوتا ہے سکوٹر ہو گیا بائک ہو گیا ان سب میں ہی جو ہے ایکسل کا یوج ہوتا ہے اسی پرکار ہیومن بوڈی میں بھی ایکسل کا یوج جو ہے ہوتا ہے اتنا سمجھ آیا نہیں آیا تو کوئی بات نہیں آگے جیسے جیسے بڑھیں گے سمجھ آئے گا ویڈیو اچھی لگے لائک جاری کریں اس کے بعد ہم بات کریں گے بھائی پلین پلین کے در ٹائپ کتنے ہوگے تین پرکار کے پلین ہوتے ہیں سیجیٹل فرنٹل ہولی جونٹل تینوں نام یاد کر لیں موسٹ ایمپورٹنڈ ہے سیجیٹل فرنٹل ہولی جونٹل تین پرکار کے پلین ہوتے ہیں سیجیٹل فرنٹل ہوری جونٹل زیادہ چکر میں مت پڑیں سمجھ جائے جای گا یک ایک کلئیر ہوتا جائے گا یک ایک آپ کا جو بی ٹوپک آیا وہ سارہ ڈس منٹ کے وڈیو میں کلیر ہو جائے گا سب سے پہلے بات کریں سیجٹل کی سیجٹل کو آپ انٹیریئر پوشٹیریئر یا میڈیل میڈین بھی بول سکتے ہو اس کا یہ کیا ہوتا ہے جو وہ پلین جو بوڈی کو لیفٹ اینڈ رائٹ ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرے لیفٹ اینڈ رائٹ ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرے وہ کون سا پلین ہوتا ہے سیجٹل جیسے نیکس چیتر ہے جو سمیں دیکھ سکتے ہو رائٹ اینڈ لیفٹ ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا بوڈی کو تو یہ کیا کہلائے گا سیجیٹل پلین یا میڈ سیجیٹل پلین یا انٹیریئر پوشٹیریئر پلین سمجھ کتنی سی بات ایک چیتر اور دیکھ سکتے ہو کلیرلی جہاں پہ لیفٹ اینڈ رائٹ ٹو پارٹ میں ڈیوائیڈ کرے گا وہ کیا کہلائے گا سیجیٹل پلین اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پلین ہے وہ ہوتا ہے فرنٹل پلین کیا ہوتا ہے فرنٹل پلین یا کورونل بول سکتے ہو اس کو یا لیٹرل بھی بول سکتے ہو جو باڈی بوڈی کو وہ پلین جو بوڈی کو بیک اینڈ فرنٹ پوشٹیریئر اور انٹیریئر دو باغوں میں ڈیوائیڈ کرے وہ کہلائے گا فرنٹل پلین وہ کر رہا تھا لیفٹ اینڈ رائٹ میں یہ کیا کرے گا فرنٹ اینڈ بیک میں ڈیوائیڈ جیسے اب اس چیتر میں آپ کا لیے سمجھ رہے ہو فرنٹ اینڈ انٹیریئر یا پوشٹیریئر باغ ٹھیک ہے پوشٹیریئر اور انٹیریئر two part میں ڈیوائیڈ کر دے وہ کیا کرلائے گا آپ کا فرنٹل پلین سمجھ آگیا ہو گا very easy اس کے بعد next third number last وہ ہوتا ہے horizontal plane یا transverse plane ٹھیک ہے یہ اس کے دوسرے نام ہے جو بوڈی کو upper and lower part میں ڈیوائیڈ کرے وہ کیا ہوتا ہے horizontal یا transverse plane جو بوڈی کو upper part and lower اور part میں ڈیوائیڈ کرے وہ کیا کہلاتا ہے transverse plane ایک اور چیترہ رہا اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو hip سے اوپر کا part الگ ہے hip سے نیچے کا part الگ ہو گا تو یہ کیا ہوگا آپ کا transverse plane سمجھ گئے very easy اس کے بعد axis axis بھی same as it is تین پرکار کے ہوتے ہیں same as it is تین پرکار کے ہوتے ہیں کون کون سے پرکار کے پہلا ہوگا آپ کا sagital دوسرا ہوگا frontal تیسرا ہوگا vertical وہاں پہ transverse تھا plan میں لیکن یہاں پہ third جو type ہے وہ vertical ہے باقی same ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی زیادہ confuse ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیرے دیرے آپ کو سمجھ جائے جائے اور axis body میں کیسے use ہوتا ہے وہ next video میں cover کریں گا ابھی آپ axis کو سمجھ لو کتنے پرکار کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے باد دیرے دیرے سمجھ جائے جائے گا next آگے بڑھیں اس سے پہلے پھر یاد دلا دوں plan کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تین پرکار کے ابھی ہم نے پڑھا sagital frontal transverse تینوں میں چیتروں میں تینوں جو چیتر میں نظر بھی آ رہے ہیں آپ کو الگ الگ جیسے پہلا sagital پھر ہے transverse پھر ہے frontal یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو آپ کو sagital horizontal frontal تینوں ہی plan آپ کو یاد ہو جانے چاہیے تاکہ آگے جب ہم next جو part لے کے آئیں گے اس کا وہ easily سمجھ جائے گا آپ کو ایک part میں cover نہیں ہوگا تو next part میں زیادہ easy سمجھ جائے گا کیونکہ وہاں پہ آپ کو آپ سے پوچھا جائے سکتا ہے کون سی moment کس plan پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم sagital axis کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں انٹیریر یا posterior بھی اس کو بول سکتے ہو آپ تو sagital axis سیم وہیں جو body کو left and right two part میں ڈیوائیڈ کرے ہیں same as it is plane کے ٹھیک ہے same as it is plane کے ٹھیک ہے اتنا سمجھ آگیا ہوگا میرے خیال سے plane میں سمجھ مانگا تھا تو یہاں پہ بھی آ جائے گا very easy next good next بڑھتے ہیں frontal plane یہ کیسا ہوتا ہے sorry frontal axis same as it is frontal plane کی ترہ ہے اس کے دوسرے نام lateral axis یہ بھی کیا کرے گا body کو anterior and posterior two bagوں میں ڈیوائیڈ کر دے گا جیسے plane میں ہوتا تھا front and back two part میں ڈیوائیڈ کرنا اتنا سمجھ آئے آپ کو very easy جو جو بتایا ہے وہ بلکل سمجھ آئے گا بلکل easy language میں ایک بات اور ایک ایک چتر آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا جیسے جیسے next بڑھیں گے اس ٹوپک میں آپ کو بلکل easily سمجھ آئے جائے گا میں لکھ کے دے سکتا ہوں ویڈیو کو last تک دیکھو گے تو اس کے بعد third جو ہوتا ہے vertical axis third کیا ہوتا ہے vertical axis اس کو اتنا سمجھ لو کی طرح یہ بڑھیں کو apart and lower part میں ڈیوائیڈ کرے گا لیکن next video میں آپ کو سمجھ آئے گا vertical axis ابھی ہو سکتا کم شمجھ آئے آپ کو لیکن باقی میرے خیال سے 500 چیزیں آپ کو سمجھ آگے ہوں گی plan and axis جو بھی ہیں تو ایک بار چتر میں پھر revise کر شکتے ہو آپ کیونکہ planned and axis کا اتنا ہی جو ہے part تھا ہمارا ہاں یہ کس مومنٹ میں کونسا plan ہوگا کونسا axis ہوگا یہ next ویڈیو میں cover کریں گے تو میرے خیال سے اتنی باتیں سبھی کو شمجھ آگے ہوں گی جو ہم نے اس ویڈیو میں ویڈیو میں cover کریں گے ویڈیو میں easy language میں cover کرنے کی کوشش کریں گے تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیں اگر پہلی بار ویژیٹ کریں تو کیونکہ اسی پرکار کی ویڈیوز آپ کو ملنے والی ہیں پوری explanation کے ساتھ ہر ایک ویڈیو ہاں آپ کو میری speed جاتا لگ رہی تو نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ویڈیو میں